اچھا سلام علیکم احمد اللہ اب ہماری ہومی پیتھے کلاس شدورنے لگی ہے آج کیا منگل ہے نا آج تو کل یہ تاثر تھا کہ کارویج ہم ختم کر بیٹھے ہیں لیکن آج صبح پرائیوٹ شکری صاحب نے مجھے دو کاؤز پور پکڑا دیئے ہیں یہ میرے نوٹس تھے جو مین گدتھا تھا نوٹوں کا بڑا اس سے الگ پر رہ گئے چکے ہیں موہ میں زخم جو ایفتھی کہلاتے ہیں ان میں کارویج اچھا سر دکھاتی ہے مگر اس کا تعلق سارے موہ کی انزونی نمبرین سے ہے میں نے بتایا تھا اس میں جو گمز ہیں مسوڑے وہ بھی دانتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں سارا اندر کا نظام ڈھیلا سا اور کچھا کچھا ہو جاتا ہے اور اس کی ویسے پھر جراسیم وہاں پلنے کے زیادہ امکانات ہیں ہم سور پر ایسے موہ میں دانتوں کے نیچے کلنوں کا آنا اور بعض حصوں کا اپنے دانتوں سے کٹنا ایک طبی بات ہے اور ایسے بچے جن کے میدے بریک ڈاؤن کر جائیں ان کو ہمیشہ ایفتھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سارا جو میدے کی جھلیوں کا حال ہے وہی موہ کا ہوتا ہے اور موہ میدے کا آئینہ ہے اصل میں تو السریشن گہری السریشن تو نہیں مگر اگر گھیلی ہو جائیں اور پھر زخم ہونے شروع ہو جائیں موہ پہ تو اُسے ایفتھی ہوتے ہیں یہ صرف کاربو ویچ کی بات نہیں ہے بہت سی بیماریوں میں موجود ہیں نقص وامی کا بھی اس میں کام آتا ہے اور بھی بہت سی دنائے ہیں لیکن کالی میور ہے سریشیا ہے سب کام کرتے ہیں لیکن کاربو ویچ کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سارے موں کو آپ کو پیچھاننا پڑے گا اس کے مثلا گلے کے خراب متورم ہوتے ہیں اس میں درد اور وائلنس اتنی نہیں ہے لیکن سپوریٹ کر رہے ہیں گلے یہ اور کس دعا میں پائی جاتی ہے بات ایک میں آپ کو بتائی ہوئی یہ پہلے بھی یاد ہے؟ کمشار صاحب؟ ہاں؟ نائی 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 بیپتیشیا کاؤسٹیکم وغیرہ سب میں درد ہوتی ہے اور بیلوڈونہ میں بھی بڑی نمائی درد ہوتی ہے فاسٹورس میں بھی ہوتی ہے اکثر گلوں میں درد ہوتی ہے جہاں گلے کی حالت خراب ہو اور درد نہ ہو وہاں یہ ہے کاربو ویج کا امکان ہے اور بیپتیشیا کا جی؟ کاربو ویج بتائی ہوگی نہیں کلکرے کار میں بھی ہو سکتا ہے کاربو ویج میں بھی ہے یہ کیونکہ کاربو ویج میں بھی یہ سن ہو جانا جلد کا یہ ایک خاص بات پائی جاتی ہے اور جہاں جلد کا سن ہونا پائی جائے گا وہاں میکس نمبرین کا سن ہونا بھی پائی جائے گا اور وہاں درد کے احساس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس لیے بعض بیماریوں کے مزاج ہے وہ اگر آپ پچھان لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ صحیح ہونا چاہیے تھا اس میں گلے کے اندر درد کے احساس میں کمی ہوتی ہے لیکن بیماریاں ہر قسم کی پنپ رہی ہیں لیکن ایسٹی کے درد میں کمی نہیں ہوتی وہ جو درد ہے اس کا تعلق سکن سے نہیں ہے بلکہ زغم ذرا سا گہرہ ہو کر جو نرز اندر ہیں سکن کے ان سے ان کو محسوس ہوتی ہوگا اور جو گلے کے اندر جلے کے ٹانسلز کے درد وہ اس دیگر جو باریک جھلیاں ہوتی ہیں اس کی درد ہوتی ہے نمائی ہے اس لئے باز ہر لوکل سپریس سے اس کو فرق پڑتا ہے لیکن کاربو ویج میں ایفٹی کا آپ یاد رکھیں اور مو کا گندم گندا ہونا اور برموم بریک ڈاؤن ہونا اور گلینڈز کا خراب ہونا لیکن نسبتاً درد مکنی ہے جگر متورم ہو جاتا ہے میدہ آستہ آستہ زخمی ہو جاتا ہے لمبے درست دیکھ ڈھیلا رہ رہے کے ایک تو اس میں ڈھیلا پان جو میدے کا ہے ایک دفعہ جو پھول جا پھر وہ سکرتا نہیں اور ایسے لوگوں کے مردم ہو یا عورتیں ہو ان کے جو پیٹ بڑھتے ہیں میدہ ڈھیلا ہونے کی ویسے وہ پھر وہیں ٹھہرتے جاتے ہیں پھر اور بڑھ جائیں گے ان کے لئے ڈائٹنگ بھی بڑی مشکل چیز ہے کیونکہ ایک گولہ جو سب سے زیادہ اہم ہے اس تھا وہاں وہ پھر بھی رہتا ہے وہ میدے کے پھولنے کی ویسے ہے اور اگر آپ ڈکاب دے کے اس کو ہوا خارج بھی کر دیں میدے کی تو وہ دوبارہ چوس لیتا ہے ہوا جو میدہ ایک دفعہ پھیل جائے اس کی یہ مصیبت ہے کہ اس وہ الیسٹک ہو جاتا ہے اس سائز میں آ کے اس کو دوبارہ بھی دیں تو پھر دوبارہ وہ ہوا کھینچتا ہے ایسے لوگوں کو جب وہ ڈکار لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈکار سے ہوا نکالی ہے حالانکہ ساتھ وہ زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اندر اور بولتے وقت بھی ہوا داخل ہو جاتی ہے ایسے وقت جگر متورم ہو جاتا ہے اعضاء کا ڈھیلے ہونے کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور جو بیماریاں رحم میں ہیں وہ نہیت ہی متفن بیماریاں ہیں کاربویج کی اس کی وجہ سے ڈسٹارجز میں پائروجین کی طرح انتہائی تفن والا مادہ نکلتا ہے سلفر اور پائروجینم تب دماغ میں آئیں گی اگر اس کے ساتھ انفیکشن کی علامتیں موجود آئیں موجود ہوں اور بخار ہو اور پرسوتی کیفیات دماغ کو چاڑ رہی ہیں پس یہ ایکیوٹ ڈیزیزز میں سلفر اور پائروجینم انہیں اس کے یوٹرس کی گہری بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں بعض مستقل بیماریوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں مگر یہاں فرق یہ ہے کہ کاربویج میں جو بدبو اور گند اندر سے فار خارج ہو رہا ہے وہ وہیں تک محدود ہے وہ خون میں بخار نہیں پیدا کر رہا جس کا مطلب ہے کرونک سٹیٹ ہے اور جسم پورا ریکٹ نہیں کرتا اگر جسم ریکٹ کرے گا تو بخار بھی ہوگا پس کرونک سٹیٹ میں آہستہ آہستہ جب یہ ہو تو پھر بعض دفعہ کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے اگر یوٹرس سے بگودہ اخراج نکلیں تو ان کا علاج اسی مزاج کی دواؤں سے جو ہلکہ لمبا اثر رکھنے والی ہیں ان سے کرنا چاہیے اور کاربو ویج ان میں ایک نمائیہ حیثیت رکھتی ہے اور اس کی زیادہ خطرناک صورت ہو تو کاربو اینی میلس کاربو ویج سے بہتر ہے باہر رحم گر جاتے ہیں نیچے ان کے مسرز میں طاقت نہیں رہتی اس کے لیے بھی سارا مزاجی وہی ڈھیلا ہو جانا نظام جسم کا اس میں یہ بھی کام آتی ہے کاربو ویج عام طور پر پلیسنٹا اگر رہ جائے تو اس سے بہت خطرناک تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ڈین سی کرواتے ہیں شاید اس کو صاف کرنے کے لیے لیکن میں نے دیکھا ڈین سی کے بعد بھی بازفہ مستقل اندر کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے اور تکلیف رہتی ہے عام طور پر ہومپیس کے دماغ میں پسٹلہ آتی ہے اور کہ پسٹلہ دو تو وہ نکل جائے گا لیکن آرنکہ کا بھی اس سے تعلق ہے آرنکہ اونچی طاقت میں دینے سے وہ بازفہ وہ ٹکڑا بچا ہوا جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور کاربو ویج کا کیس ہو تو کاربو ویج لازم ہے اس میں کیونکہ پسٹلہ اور کاربو ویج کے مزاج آلگ الگ ہے پسٹلہ میں ہاتھ پاؤں گرم ہیں اور پرخون کیفیت ہے کچھ بیلہ ڈونر سے پسٹلہ ملتی ہے اپنی خون کی علامات میں لیکن کاربو ویج بالکل اپوزٹ چیز ہے اس لیے جہاں کاربو ویج کی طرح سلگش نظام ہو اور یوٹریس جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے بیماریاں ہیں لمبا چل رہی ہیں ان کے خلاف ریکشن نہیں پیدا ہو رہا تو وہاں یہ جو اس کا پرسنٹا کا بچہ ہوا گند نکالنے کے لیے کاربو ویج بہت محصر ہے جب یہ کام کرتی ہے تو بہت تیزی سے کام دکھاتی ہے وہاں کیونکہ وہ موجود ہے تکلیف یوٹریس کو احساس نہیں ہے جب یہ ایک دفعہ پیغام مل جائے تو پھر سڈنلی رییکٹ کرتا ہے اس کو بعد نکال دیتا ہے پرسنٹلہ وہاں کام نہیں کرے گی میں کچھ دفعہ خود بعض مریضوں میں لمبا عرصہ کوشش کر بیٹھا پرسنٹلہ یہ فائدہ نہیں ہوا لیکن ان کی علامتیں جن کی کاربو ویج کی علامتیں نکلیں ان میں کاربو ویج کام دکھاتی ہے تو بہت زیادہ امراض کے نام سے نہیں بلکہ مریضوں کے مزاج سے بیماریوں یا شفا کا تعلق ہے امراض کے نام بھی لازم یاد رہنے چاہیے کیونکہ ان ناموں کے حوالے سے پھر مزاج کو دیکھا جائے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے علاج پرنہ محض مزاج کی تلاش کافی نہیں ہے وہ اتنا لمبا جھگڑا ہے کہ سینکڑوں مزاج ہیں آپ کہاں کہاں مزاج جھونتے پھریں گے اس لیے کہنا غلط ہے کہ صرف مزاج پہ جاؤ اگر مزاج معلوم ہے تو پہلے مزاجی دعا اور اس کے بعد پھر اس کے سائے میں چھوٹی دعا بھی چلتی ہے لیکن اگر مزاج پر ایسا عبور نہیں ہے کہ ہر مزاج کو افران پچھان لیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کچھ دعائیں جو نمائع کام کرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کو پھر مزاج کے حوالے سے چھوٹے کمپارٹمنٹس میں ڈال لیں یہ پرسٹیلا کے یعنی پریسنٹا کو نکالنے کے لیے آرنکہ پرسٹیلا سلفر بازدفا اور پیرو جنم بھی اگر اس کے نتیجے میں ایکٹیو بخار ہے اور زندگی ہے اور پھر کاربو ویج کاربو اینی میلس ان کو اگر آپ الگ الگ کر کے مزاج کو میں پیشن رضا رکھیں تو بڑی جلدی پھر اصل جواہ تک رسائی ہو جاتی ہے دودھ کم ہوتا ہے دودھ کم ہونے کی بہت سی ٹکسالی کی دمائیں کتابوں میں ملتی ہیں اور سٹیلا بھی ان میں سے ہے لیکن عمومی کمزوری مسکل جسے کی بیان کیا گیا ہے کاربو ویج کا ڈھیلن اس میں بازدفا دودھ کم ہونے سے میں کاربو ویج بہت اچھا حال سے دکھاتی ہے اور اس میں کاربو ویج میں جب دودھ کم ہو تو بخار کی علامت بھی پائی جاتی ہے بساوقات یعنی اخراجات رکنے سے جو جسم کے اندر بیچینی اور درد دکھ سمجھتے جاتا ہے بخار کی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت سی دمائیں ایسی ہیں جہاں اخراجات رکنے سے متفرد کیفیت پیدا ہوتی ہیں وہ میں ذکر پہلے کرتا چلا آیا ہوں بریونیاں میں بھی دودھ رکنے سے تکلیف بڑھتی ہے لیکن بریونیاں میں میں نے دیکھا یہ گخلیاں پیدا کرتا ہے اگر دودھ رک جائے اور اس کا صحیح علاج نہ ہو تو بریسٹ میں ٹیومرز کی ٹینڈینسی ہوتی ہے لیکن وہ ہی نہیں کہ وہ کینسرس ہو بعض اور دعاوں میں بھی ٹیومرز کی ٹینڈینسی ہے یہ جو ہے کاربو ویچ اس میں ہلکا سا بخار ساتھ ہوتا ہے اور اگر مزاج عمومن ڈھیلا ہو جسے کہ میں جان کیے تو فیضہ دے گی نہیں ہر جگہ نہیں پیروڈینم کا خصوصیت سے ایسے بخاروں سے تعلق ہے اس کا مزاج پیروڈینم کا بھی سمجھنا ضروری ہے جس میں ٹاکسن دماغ پہ چڑے اور ریوڈنگ اور ویسا پاگلپن پیدا کرے جیسے پرپل فیور میں عورتوں میں دکھائی دیتا ہے وہ پیروڈینم کا خاص مزاج ہے اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح کی بہتے ہیں بہکی بہکی باتیں ہوتی ہیں کچھ وائرنس بھی پائی جاتی ہے کچھ شدید بیچینی نین میں بھی ہر وقت بیچینی پیروڈینم کا مزاج اگر معلوم ہوگا دکھائی دے گا تو پھر وہ انٹی سپٹک ہے اور ٹائفائڈ میں اس لیے اس کو روٹین میں میں استعمال کراتا ہوں پھر اس خط میں لیا تھا حضرت مسلمہ سے کہ ٹائفائڈ کے جو مزاج ہے بخاروں میں وہ بہت ملتا ہے ان بخارہ پر سوتی بخاروں سے اور اسی قسم کے دماغ بہکا ہوا اور نین میں بیچینی اور مختلف کسی کی مریض بکواس کرتا رہتا ہے اس میں یہ مفید ہے پیروڈینم کالی خانسی کے آغاز میں یہ اچھی ہے اور اور عمومن جو کھڑ کھڑ کرنے والی خانسیاں ہیں ان میں یہ بے اچھی دوا ہے کارگو ویڈی لیکن آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا بعض دواوں سے کھڑ کھڑ کرنے والی جو خانسی ہے جو کھڑ کھڑ نکلی کچھ حرام آگیا پھر کھڑ کھڑ ہوئی تو نکلی اس کو ٹھیک کرنا بعض پر بزر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں خوشک خوفناک ہیکنگ کاف جو ہلا دیتی ہے ڈھول کی طرح چاہتی بچتی ہے اور چین نہیں ملتا اور وہ جو بے چینی ہے وہ رفتہ رفتہ یوں لگتا ہے جیسے وہ اگزیما سا بن گئے اندر اور اندر کی جو سرفیسزیں سوج سی گئی ہیں اور اس میں پھر کھانسیں تو پہلی شروع شروع میں کھانسنے سے کچھ آرام آتا ہے طرح ایسی کفیت جب بڑھ جائے تو کھانسنے سے آرام نہیں آتا کیونکہ وہاں پہنچتا نہیں آدمی جیسے سوجی جگہ پر خجلی کرنی ہو تو اندر نہیں پہنچتا اس کا اثر ویسے کھانسی میں کفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں رس ٹاکس ٹو ہنڈرڈ باز وفا میجک اثر دکھاتی ہے جہاں کھجلی ہے جو ہٹی نہیں رہی اور کھانسنے کے باوجود آپ کی کوشش کا اثر نہیں پہنچ رہا وہاں رس ٹاکس اس کو ٹھیک کرے گی اور عام طور پر اس کے بعد کچھ وہ بلغمی کیفیت بحال ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر کے لیے اور وہ ہیپر سلف سے اگر ٹھیک کی جائے تو وہ اللہ کیفیت سے پھر وہ ہیکنگ کاف میں نہیں بدلتی اس میں جو دمیں کے دورے ہیں اکثر دمیں کے دورے تو آپ کو علم ہیں پہلے میں بتا چکا ہوں رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں اور اچانک آتے ہیں ہاتھ پاؤں کو سونا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس میں ایک چیز ایسی ہے جو عام طور پر جہاں تک میرا علم ہے ہوں پہلے تو اس سے خاص فائدہ نہیں اٹھاتے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مریض ہیں جو کچھ لمبے ارسے بیمار رہنے کے لیے ان کے ہاتھ اور پاؤں شریول سے ہو جاتے ہیں پنجے سے بن جاتے ہیں اور باقی جسم پہ نہیں ہے وہ ایساس ہاتھ پاؤں خاص طور پر سکر سے جائیں مرجہ جائیں تو کاربو ویچ چوٹی کی دوا ہے لیکن لمبا ارسہ کھلانی پڑے گی چند مہینے یا وقفے وقفے سے بے شک سال تک جیں کیونکہ یہ گہری اندرونی کمزوریوں کے نتیجے میں ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ پھر اپنے اثر دکھاتی ہیں ناخنوں پر بھی اثر پڑ جاتا ہے سارا ہاتھ شریول سے ہو جاتا ہے ناخنوں کو متعلق میں آپ کو کبھی بتاؤں گا آئندہ انشاءاللہ ناخنوں سے بھی بہت سی بیماریوں کی پچھان ہوتی ہے بعض مریضوں میں میں نے دیکھا ہے اگر ان کے رائٹ سائیڈ بیماریاں کرونک ہو جائیں تو ان کے ناخنوں کے اوپر خصوصاً انگوٹھے پر بعض دوسریوں پر بھی رائٹ سائیڈ پر قریباً وہیں رج آتی ہے جہاں بیماری کی لائن چل رہی ہے اور اگر لیفٹ سائیڈ کی بیماری ہو تو لیفٹ سائیڈ پر اوپر سے ریچے انگوٹھے کے بائیں طرف ویسی ریج مل جائے یہ آپ کو اور اسی طرح ریج کا فاصلہ بوڈی کے فاصلے کے مطابق اپنی جگہ بدلتا ہے اور جب آپ خون پیتھے کلاج کریں اور شفا ہو تو کچھ عرصے کے بعد فیران ہوں گے کہ کوئی ریج باقی نہیں رہی اس لیے یہ خیال کہ یہ وہم ہے اور ریج جو ہے وہ اتفاقن ہو جاتی ہے یہ درست نہیں ہے ناخن بھی بہت زبردست آئینہ ہیں بیماریوں کا اور گہری لمبی بیماریاں کرونک بیماریاں ناخنوں پر ضرور سر انداز ہوتی ہیں اس لیے ناخن اگر صحت مند دکھائی دیں تو پسر تسلیح ہو جاتے ہیں کہ مریض ٹھیک ٹھاک ہے انیمیا بھی ناخنوں سے پچھانا جاتا ہے ناخن پر سفید سپورٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی علامتیں ہیں اندرونی تبدیلیوں کی تو ناخن اگر پنک ہیلتھی اور بھرے رہے ہیں برابر ہوں سموت ہوں تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے اسی طرح بعض بیماریاں بالوں سے پچھانے جاتی ہیں بالوں میں اگر خشکی سی اور لیک لسٹر بال جس کو کہتے ہیں ان میں چمک نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض ہے اس میں کچھ گہری بیماریاں اثر کر رہی ہیں بعض دفعہ بالوں کے کنارے پھٹنے لگتے ہیں اور جہاں صحت اچھی ہو وہاں بال بہت خوبصورت اور اچھے رنگ کی ہوتے ہیں یہی حال مرغیوں میں ان کے پروں سے پتا چلتا ہے مرغیاں پالنے کا ہمیں شوکرہ بچمن رب جان کو بھی شوکرہ تھا تو جو مرغی بیمار ہو اس کے پر فوراں بتا دیتے ہیں کہ بیمار ہو گئی جو صحت مند ہو اس کے پروں میں خاص چمک اور مجھے جو کھانسی ہوئی ہے بولنے سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے پھر ٹھر ہو جائے گی مجھے کل نزلہ ہو گیا تھا اور نزلہ جب تیز ہونے لگا تو مجھے خطرہ ہوا کہ اب ڈاکسہ نے مجھے نماز میں دیکھنا ہے وہ کہیں گے لو جی یہ بھی جا تو میں نے پھر بیسلینم اور انفلینزینم یہ کھائی تھوڑا سا فائدہ ہوا اور پھر دوبارہ شروع ہوا پھر میں نے دوبارہ کھا لی عام طور پر میں بتاتا ہوں کہ دن میں ایک دفعہ کتابوں میں اسی ہی لکھا وہ دو تین دن کھائے پھر چھوڑ دیا لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر ایک دفعہ کا فرمولہ نہیں چلتا تین دفعہ کل کھائی اور رات تک نزلہ ٹھیک ہو چکا تھا بالکل اب وہ نزلہ جو ہے مجھے دیکھے نا کوئی میں نے نہیں پہنچا کچھ قطرہ نہیں گرا حالانکہ عام طور پر ہفتہ دس دن تک یہ نزلہ چلتا ہے پھر بلغم بنتا ہے پھر اور مسیبتیں تو کچھ جو تینڈنسی تھی بلغم بننے کی اس میں میں نے فاس فورس تھرٹی کھائی ہے اور بہت نمائیہ فرق پڑا ہے لیکن ابھی اندر چونکہ کچھا کچھا ہوتا ہے اس کے مادے جو ہیں وہ تضابی مادے ہوتے ہیں اس لیے جب بولا جائے تو تھوڑی در کے لیے اخراج پیدا ہوتی ہے لیکن وہ حال نہیں ہے جو الوپیت اگرار سے ہوتا ہے نزلے میں کر کے آپ کو پتا ہے نا کسی دیر مسیبت پڑی رہتی ہے انٹی بارٹس دے رہے ہیں تو اور مسیبت جگر کا ستہ ناس ٹانگیں بھی رفتہ رفتہ مجھاتی ہیں پھر کلائیاں مجھانے لگتی ہیں تو ہاتھوں سے جس طرح کیوپرم کا تشنج جو ہے ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرگی کے دورے میں جہاں ہاتھوں سے اور اونگیوں سے تشنج ہو وہ کیوپرم ضروری ہے دینا اس طرح اس کی ویدرنگ یعنی مرجحہ جانا اور سکڑنا اس کا پاؤں اور ہاتھوں سے اور پھر رفتہ رفتہ کلائیوں اور کاموں میں اس کے اثر ہونا سے پچھانا جاتا ہے خوابیں اس کی عام طور پر آگ لگنے کی شوری کی اور ہاتھ ساتھ کی اور ایسے واقعات کاربو ویچ کی علامتیں پیدا کر دیتے ہیں عزیب اتفاق یہ یعنی کاربو ویچ کے مریض کو حادثات کی خوابیں آئیں گی آگ لگنے کی خوابیں آئیں گی اچانک شوری ہو گئی اور اگر کسی کے گھر خدا نہ خاصتہ آگ لگ گئی ہو شوری ہو گئی ہو یا اور حادثہ پہنچا ہو اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے وہ بیمار ہو جائے تو وہ بیماریاں جو اس کے بعد رونماں ہوں ان کا کاربو ویچ سے تعلق ہے اس کو پھر خوابیں نہیں آئیں گی اس کی وہ ایک واقعہ ہو گیا ہے جس نے اس کو اثر ڈالا ہے تو معلوم ہوتا ہے بعض چیزوں کے خوف بعض دنوں پہ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی بچپن کے واقعہ سے کسی بات کو سننے سے وہ سب کانشنس میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں جب بیماری آئے تو چونکہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے دماغ سوتے وقت اکثر بیماریوں کے جو تافنات ہیں وہ دماغ کو پریشان اور پریشان کرتے ہیں ہجان پیدا کر دیتے ہیں تو جہاں جہاں جو تصویر دبی بیٹھی ہے وہ ابر آتی ہے اور یہ جو خوف ہے جب واقعہ تن رونما ہو چیز تو چونکہ پہلے سے خوف موجود ہے اس لیے یہ وہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس کا اس سے تعلق ہے اور اس میں کاربو ویج ان باتوں میں نمائا ہے اور کاربو ویج دینے سے اگر اور حلامتیں زیادہ نہ ہو اور پتہ ہو کہ تعلق ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت جلدی اس وہ شفا نصیب ہو جاتی ہے اللہ کی فضل سکھ میں نے آپ کے لئے کاربن کافی کٹھی کر لیا اور بھی آگے کاربن چلے گی پھر کلکی اریا کارب آئے گا پھر ان وہ آئے گا نیٹرم کارب ہے اور کون سے کارب پر ٹھیکی ہوئے میں نے پتہ آپ کا کاربن سلف بڑی اہم دوا ہے اور اور بریٹا کارب ہے اور انٹیمو کارب ہو چکا پہلے کاربو اینی میلس کاربو اینی میلس کاربو ویج کی ہی تصویر ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک کاربو اینی میلس میں بیماریوں کا کینسر میں تبدیل ہونا زیادہ دکھائی دیتا ہے بنسبت کاربو ویج کے کاربو ویج میں آج سرح بیماریاں بن کے ایک مقام پر مستقل ٹھہر بھی جاتی ہیں آگے نہیں بڑھتی کینسر بھی ہوتا ہے مگر کم لیکن کاربو اینی میلس میں زیادہ احتمال ہے اس لیے اس کو پیچاننا بہت ضروری ہے اور اس کا فرق کاربو ویج سے مشکل ہے کچھ کیونکہ بہت مزاج ملتے ہیں لیکن جہاں کچھ وائلنس آگے برت جاتی دکھائی دے وہاں بہتر ہے کہ کاربو اینی میلس کو پہلے شروع کر دیا جائے کمی خون کے مریض کرانک انیمک پیشنس جن میں دفاع کی طاقت نہ رہی ہو ان کے چہرے بھی پیل ہوتے ہیں اور مستقل کرانک کمی خون کے اثار ان میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں کاربو اینی میلس اچھی دوا ہے اسی طرح وریدوں کی امراض یعنی وینز کی جس طرح کاربو ویج میں پائی جاتی تھی غدودوں میں اس کے بھی سختیاں جس طرح کاربو ویج میں پیدا ہوتی ہیں سختیاں بنتی ہیں گھٹلیاں بن کے پھر وہیں بیٹھ جاتی ہیں پھر اور بیماری ہے پھر اور بڑھ گئی اور وہ مستقل طور پر گھٹلیاں قائم رہتی ہیں یہ گھٹلیاں جو ہیں یہ کاربو این میریس میں کینسر بننے کا زیادہ احتمال ہے ایسے وریدوں کی بیماریاں یا گھٹلیوں کی جن میں پیپ نہ بنیں اور لٹکتی رہیں یہ ایک اور بھی آپ کو بتائی تھی میں نے دوا وہ کون سی تھی یاد ہے نہیں خدا خوف بھی کریں ساتھ بیرے رہو تو فوری دوا ہے میں کرونک بات کر رہا ہوں بیرے رہو تو آنے جانی آنے فانواری دوا ہے ہاں نہیں نہیں اور کوئی تک لگائیں اسکولس وینز کے حوالے سے میں نے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ اس کے پائز بھی پھولے ہوئے نیلے سے لگتا کہ بسا پیپ بنی کے بنی لیکن نہیں بنتی اور ویریکوس وینز کی اسی لیے وہ بہی اہم دوا ہے اسکولس کی اور کیا باتیں تھیں بعض لوگ اس کو آنکھوں کے پائز کہہ دیتے ہیں آنکھوں کی سرخی اور اس کا دباؤ اور پھر ہوتے چلے جانا اور کبھی ٹھیک نہ ہونا یہاں تک کہ مستقل جوز بن جائے اور اس کی آنکھوں کی متعلقہ بیماریاں پھر ہوتی ہیں وہ اسکولس میں ہمائیت آپ پر پائی جاتی ہیں پس اس لحاظ سے یہ اسکولس دکھائی دیتی ہے کاربو اینی میلس وینز کے تعلق میں اس کا مزاج اسکولس سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے مگر باقی باتوں میں بہت فرق ہے اس لیے کوئی شخص اس کو اسکولس سے ملان جلانی سکتا الگ الگ نمائی کھلی کھلی الگ الگ الامتیں ہیں ایک مرض جہاں انگلستان میں بہت پائی جاتا ہے وہ ہے رحم کی گردن کا کینسر اور اس کے مطلعے کئی دفعہ پروگرام چلتے ہیں کہ ساری عورتیں ہمیشہ چیک کروائیں اور وہ بڑا خطرناک کینسر ہے سونا وہ رحم کی کینسر کے مقابل پر زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو گردن کا ہے ٹھیک بات ہے ڈاٹس ہوئی کیوں سوائی کہ وہ کیوں زیادہ خطرنا ہے اس میں کیا خاص بات ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں میں نے تو یہ پڑا تھا کسی اسی آرٹیکل میں کہ یہ کینسر بعض دفعہ اس کو ڈاکٹر ریموول ابھی رحم میں نہ بھی پھیلا ہو تو رحم کے ریموول کا بھی نہیں دیتے ہیں مشورہ کیونکہ زیادہ خطرناک ریکٹ کر کے جلدی جسم کے دوسرے ہشتوں میں پھیلتا ہے پھر اور ریڈییشن اور کیمیکلز کو علاج سے دوسرے کینسر پر بھی نسبتاً جلدی اثر پڑتا ہے اس پہ نہیں پڑتا اس پہ ریموول ہی کرنا پڑتا ہے ہاں ریموول ہی کرنا پڑتا ہے اس میں یہ بہت اچھی دواہ ہے کارگوینی مریس اس لیے اگر اس کی علامت ہے رحم کی گردن میں زخم پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لکوریا ضرور جاری ہوگا جہاں بھی رحم میں زخم ہو کچھ نہ کچھ لکوریا کی علامتیں پائی جاتی ہیں لیکن اس میں جلن بہت ہوتی ہے کاربوینی مریس کا جلن سے بہت تعلق ہے اور کاربویج میں بھی جو جلن ہے مگر وہ اندر جلن ہوتی ہے باہر ٹھنڈ ہوتی ہے یعنی موف حصے میں جلن ہوتی ہے اور آپ کو یاد اکھنے میں آسانی کی خاطر میں بتاتا ہوں کہ کوئلہ جلتا ہے اور جلاتا ہے تو کوئلے میں جلن ضروری ہے لیکن جتنا کوئلے سے دور ہٹیں گے ٹھنڈ ہوگی اس لحاظ سے اندر جہاں کوئی تکلیف ہے وہاں جلن ہوگی اور اس کے ردی عمل میں اپوزٹ سائٹ پہ یعنی جلد کے کناروں پر سردی کا احساس زیادہ یہ کاربو اینی میلس میں بھی پائے جاتا ہے اور یوٹریس کی جو گردن ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں نہیں اردو میں یا کوئی اسطلاح ہے اس کی شاید فمے کیوں جی فمے ریم یا جو بھی نام ہے لوگوں کو پتہ تو لگی جائے گا کیا کہہ رہا ہوں اس میں بہت نمائیں اہمیت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے جہاں علامتیں ظاہر ہوں فوراں بلا تاخیر کاربو اینی میلس شروع کرا دینی چاہیے کیونکہ جب لیٹ ہو جائے پھر یہ کینسل قابو پرنا مشکل ہو جاتا ہے گھٹلیاں میں نے بتایا ہے نا جگہ جگہ اس میں ایک بات خاص یہ ہے کہ تخلیقی توازن بگڑ جاتا ہے جہاں جو چیز ہونی چاہیے وہاں وہ نہیں ہوگی جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں شروع ہو جائے گی اس لیے ہڈیوں میں بعض جگہ کمزوریاں اور بعض جگہ زیادہ ہڈیوں گنی شروع ہو جائے گی وہاں ایکسٹوسس اس کو کہتے ہیں ایکسوسٹوسس ہاں ایکسوسٹوسس اس کا اس سے تعلق ہے لیکن کاربو اس میں کلکیریہ کارب میں وہ بہت نمائی ہے اس میں بھی اس کی ایک عام علامت ہے کہ تخلیقی نظام لگتا ہے بگڑا ہوا ہے کسی جگہ کسی حصے نے زیادہ زور دکھا دیا ہے کسی جگہ کم دکھا دیا ہے اور کینسر کی جو ٹنڈنسی ہے وہ اسی وجہ سے ہے اصل میں کینسر کا نام ہی تخلیق نظام کے بگڑنے کا ہے یہ ٹنڈنسی ہر بیماری میں پائی جاتی ہے اس میں اس لیے اگر یہ نظر آئے عجیب سی حرکتیں جسم کی وہاں کاربو اینیمائریس فورا شروع کرانی چاہیے تاکہ مزاج ٹھیک ہو جائے پیشتر اس کے ایک انسر بنے حیض عموماً جلدی لمبا اور کوپیس بہت زیادہ کاربو اینیمائریس میں ایک ایسی علامت ہے جو عام طور پر ہومی پیت سی پیس سے اتنا زیادہ باندھ چکے ہوتے ہیں کہ سی پیہ کے سوا اور دماغ میں آتا ہی کچھ نہیں وہ ہے ناک پر براؤن کاٹھی جو یہاں تک اثر دکھاتی ہے اس کا تعلق عموماً رحمی خرابیوں سے جگرس کی خرابیوں سے بھی ہے رحم کی خرابیوں سے اس طرح ہے اکثر بچوں کی پیدائش کے بعد یا کوئی اندرونی تکلیف کہ کسی اندرونی تکلیف کے بعد عورتوں کو چہرے پہ یہ علامت آ جاتی ہے ایک ونگ سا بن جاتا ہے ناک سے شروع ہو کر کاٹھی سی پڑی ہوئی یہاں تک اور وہ سی پیہ کے متعلق اتنا لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ یوں رکھتا ہے کہ سی پیہ دی اور وہ گیا اور میں تو سی پیہ دے دے کے تھک گیا ہوں بہت کم کیسز میں سی پیہ نے وہ اثر دکھایا ہے کیونکہ سی پیہ کا ایک اور مزادش جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک یہاں بھی اثر نہیں دکھاتی سی پیہ کے مزاج میں اس پہلو سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے سی پیہ کے مزاج ایک بالکل خاص اور نمائی مزاج ہے وہ اگر موجود ہو تو سی پیہ جسمانی اثر یقین دکھاتی ہے ورنہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا وہ ہے کہ عورت نسبتاً پتلی اور اپنوں سے اجنبیت اور محبت کی کمی خصوصاً خامن سے اور بچوں سے بعض دفعہ نفرت ہو جاتی ہے اگر کسی عورت کو بچوں سے نفرت ہو رہی ہے خامن سے تو خیر کوئی بات نہیں قابل قبول ہے لیکن بچوں سے نفرت یہ کوئی عجیب بات ہے یہ نورمل نہیں ہے ایسی عورت کو یہ سی پیہ کی مریضہ ہے اس کے کولے بھی تنگ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پیگننسی میں تکلیف پہنچنے کے ویسے خطرہ ہوتا ہے کہ سیزیرین کرائے جائے اور پوری طرح وہ نیم مرد نیم عورت کے درمیان چیز ہے قسم کی اور اس کے گہرے ریاکشن اندر اسی قسم کے ہیں کہ مرد سے بعض دفعہ کوئی توجہ نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن بعض تو بگڑے ہوئے مزاج ہیں وہ عورتوں کی طرف رجحان رکھتی ہیں بعض عورتیں لیکن اس میں وہ نہیں ہیں کسی طرف بھی نہیں ہیں پھٹا جیسا بس اپنا اللہ کا ارام کوئی تعلق نہیں ایسے مریضوں میں اگر یہ ظاہر ہو کاتھی تو وہاں یہ کام کرے گی لیکن آپ کاتھی دیکھ لیں تو اور یہ شدپی سے کبھی نہیں کام کرتی اور یہ عام بیماری ہے بہت سی عورتوں میں بیچاریوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ خرابیاں اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں بعض دائیوں کی وجہ سے بعض اور انفیکشنز کی وجہ سے اور ساتھ ہی جگر پہ اثر ہو جاتا ہے اس وقت یہ کٹھی نکلتی ہے اور میں نے جب غور کیا سی پیہ میں جب مجھے کچھ فائدہ نظر نہیں آیا جتنا ہونا چاہیے تھا بہت کم اس سے تو میں نے پھر انیلیسز کرنا شروع کیا تو عجیب بات دیکھی ہے کہ بہت سے ایسے کیسز جہاں پیدایش کے وقت کچھ انفیکشن کا کچھ سیپٹک ہونے کا خطرہ تھا اور اس زمانے میں انٹی بیوٹس استعمال کرائی گئیں اس کے بعد یہ زیادہ آثار ظاہر ہوتے ہیں چیروں پر مستقل داکھ کے جس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ انٹی بیوٹس جگر کی خرابی اور رحم کی خرابی کو کنیکٹ کرنے میں وہ کام کر گئی ہیں اور پھر یہ تصویر پو بھرتی ہے اس میں ایک دواء جو کافی موسر ہے مگر اس کی وہی مزاج اس کا نرم ڈھیلا ڈھیلا کینسر کی طرف ٹنجنسیاں وہ کاربو اینیمیلس ہیں کاربو اینیمیلس اس کاٹھی کو بھی اگر وہ ٹھیک کرے گی تو کاٹھی کو صاف کر دیتی ہے ڈراؤنے خواب کاربو اینیمیلس میں نمائے ہیں گدی کا درد پیچھے درد بیٹھ جانے والا بدبودار اخراجات تو ایک عام بات ہے کاربو ویج کی بھی اور اس کی بھی سب میں کام مشترک ہے ہونٹ اور کلے وغیرہ پہ کہیں نلاہٹ سی پائی جائے بعض دفعہ یہاں بھی آنکھوں کے نیچے بھی نلاہٹ سی پائی جاتی ہے یہ نیلگو ہونا ہونٹوں وغیرہ کا یہ معلومت ہے بہت گہری تکلیف ہے اور اس میں کاربو اینیمیلس بہت اہم دوا ہے حمل کی مطلی بعض دفعہ ٹھکیک ہی نہیں ہوتی اور مجھے بھی کافی مشکل پڑتی ہے بعض عورتوں میں بلکل لگتا ہے کوئی دوائی ملے گی نہیں ہو میں بیٹھے میں اس وقت اس لیے نہیں ملتی کہ ساری دماغ میں یاد نہیں رہتے ہیں کہ اس سلامت کی یہ ہے اس سلامت کی یہ ہے اب یہ کاربو اینیمیلس کا عمومی مزاج اگر ہو تو یہ حمل کی مطلی کی بہترین دوا ہے بہت اچھا اچھا دکھاتی ہے اگر آپ اتحاق سے پیچھان جائیں کہ یہ مریضہ اس مزاج کی تھی اس کی ہشتری جانتے ہوں ورنہ مجھے لئے مشکل ہے خطوں میں لوگ کہتے ہیں اب بیشیوں کے ایسے جیسے آتے رہتے ہیں مطلی حمل کی اب یہاں بیٹھے کیا پتا کہ کونسی حمل کی دوا انہیں حمل سے تعلق رکھنے والی کونسی دوا کام آئے گی تو یہ جو سن رہے ہیں ان کو خیال خود رکھنا چاہیے کہ مطلی کی دوا میں ایک یہ بھی دوا ہے ہک ورم کے مطلی بتا چکا ہوں آپ کو میں کاربو اینیمیلس کا ہک ورم بتا چکا ہوں نے پہلے ہاں بتایا تھا کہ اس کے بعد دوسری ورمز کی باتیں بھی شروع ہوئی تھی کاربو اینیمیلس ہک ورم کی اہم دوا ہے بعض ڈاکٹر تو اس کو بہت کلیم کرتے ہیں کہ ہک ورم کی یہ گویا کہ سپیسیفک ہے میں نے آپ کو اسی زمین میں ہک ورم کا کہنے کے بعد پھر سٹینم کا بتایا تھا سیوڑیلا کا بتایا تھا یاد آگیا نا کاربو اینیمیلس کاربو اینیمیلس میں نے کاربو اینیمیلس ذکر کر دیا تھا یہ تو ختم ہو گیا کاربو اینیمیلس بھی اور کاربو اینیمیلس اس لیے جلدی ختم ہو گئی ہے کہ کاربو اینیمیلس سے بہت ملتی ہے اکثر صورتوں میں وہ یاد ہوگی تو یہ بھی ساتھ یاد ہوگی اب جو دوا ہے وہ ہے کلکیریہ کاب بہت اہم دوا ہے یعنی ایسی ہے کہ یہ لازمان ہر ہومی پہت کے پاس موجود رہنی چاہیے اور اس کے اس پہ عبور ہونا چاہیے کیونکہ یہ روز مرہ کی بیماریوں میں اور پھر گہری بیماریوں میں بھی یہ بہت کارامت ہے اور وجہ یہ ہے کہ زندگی کی تعمیر میں دو ایلیمنٹس نے بڑا نمائی حصہ لیا ہے ایک سلیکون بھی ہے لیکن اس کو چھوڑ کر میں اس کو بھی اگر شامل کرنے تو تین کہیں گے ایک ہے کاربن ایک ہے کیلشیم اور ایک ہے سلیکون کیلشیم سلیکون دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا ایلیمنٹ ہے مٹی میں جو نیچرل ایلیمنٹ پائے جاتا ہے وہ سلیکون ہے اور سلیکون انسانی تعمیر میں بہت اثر رکھتا ہے اور جو اس کا پتھر ہوتا ہے چکمک وغیرہ اس میں اس میں سلیکون پائے جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سلیکون پائے جاتا ہے تو سلیکون کے اثرات زیادہ تر ڈیفینسیو سسٹم پہ پڑتے ہیں اور اس سے جب میں دوسرے بات سلیکون کے مضمون بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لے گا کہ اس کا دائرہ انسانی زندگی میں کہاں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے کیلشیم کا کیلشیم کا ظاہر بات ہے ہڈیوں سے دانتوں سے اور آنکھوں کی تعمیر سے اور اسی قسم کی جو کارٹلیجز ہیں مختلف ان سے زیادہ اور گہرہ تعلق ہے اور کاربن کا تو تمام فلیش سے تمام اوزلات سے اور یہ تین جو بنیادی تعمیری اینٹیں ہیں انسان کی یہ تین دوائیں ان میں ہیں بہت نمائی جہاں دو اکٹھی ہو جائیں وہاں ظاہر بات ہے کہ بہت گہرہ اثر کرنے والی دوا بن جائے گی لیکن اس کی مشکل پھر یہ پڑتی ہے کہ ان کی پچھان مشکل ہو جاتی ہے مثلاً کاربونیوم سیلف میں آپ کے لیے رکھتی ہے وہ بھی جہن میں وہ بھی پڑھاؤں گا اب اس میں سیلفر بھی ایک بہت اہم دوا ہے مگر تعمیر میں نہیں بلکہ گلینڈز پر اثر کے لحاظ سے اب سیلفر اور کاربن جہاں بھی کٹھے ہو جائیں تو دنیا کی تقریباً ہر بھی ماری دکھائی دینے رکھ جاتی ہے اب آپ کس کس چیز کو یاد رکھیں گے اس لیے وہ میں عمومن یہی کہتا ہوں کہ تفسیل سے یاد رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے بعض مزاج آپ کو یاد رہیں اگر وہ ملیں اور تضادات نظر آئیں تو یہ دے دیں ورنہ یا سیلفر سے علاج کریں یا اس سے کاربن کاربن کاربو بیج یا کاربو اینیمیلس سے وہاں جب ٹھہر جاتی ہے اس کے آگے وہاں آپ چل سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کچھ نہ کچھ اس کے خاص ایسے اثرات ہیں جو نہ کاربن اکیلی میں دکھائی دیں گے نہ سیلفر میں دکھائی دیں گے ان کے مزاج سے ملنے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اور بعض دعاوں میں بیماریوں میں وہ بہت ہی اہم کرداد دکھاتے ہیں اس دیمن میں آج نے کہا ڈائیڈ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہ کینسر کو چیک کرنے میں بڑا نمائیہ کام کرتا ہے اور کلکیریہ سلف بھی کینسر کی بیماریوں میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے یعنی شروع میں دیا جائے تو وہ جسم کی خرابیاں جو کینسر بنانے میں مددگار ہو جاتی ہیں ان کو شروع سے یہ ٹھیک کر لیتی ہیں دوائیں اور آگے نہیں بڑھتا پھر مگر اب میں آپ کو کلکیریہ کارب پڑھانے لگا ہوں یہ تنہید اس لیے کی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ ایک بہت اہم دوائی ہے یہ کلکیریہ کارب کا مزاج ایسا ہے کہ موٹا جسم اور نسبتاً فلیبی اور خاص طور پر پیٹ بڑھا ہوا بچوں میں اگر کوئی چھوٹے سے قد کا موٹا سے بچہ جس کا پیٹ آگے جس طرح الٹی الٹا توا رکھا ہو یوں کر کے آگے بڑھا ہو تو وہ کلکیریہ کارب کا پیشنٹ ممون ہوتا ہے لیکن بچپن میں اس کی پیچان بہت آسان ہے کیونکہ یا اس کے دانت نکلتے ہی نہیں وقت ہو گیا اور دانت نہیں نکل رہا یا بونے بونے دانت نکل کے وہیں گھس کے ختم ہو جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کیلشیم کی ایبزورپشن کی خرابی ہے اور اس میں ڈاکٹرز کیلشیم دیتے ہیں اور کیلشیم کی مددگار ویٹیمن غالباً اے ڈی ڈی صرف اے نہیں دیتے ساتھ اچھا ڈی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو تکلیف تھی وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے لیکن مریض کی کیفیت مستقل نہیں بدلتی اصل بات یہ ہے کہ ویٹیمن ڈی اور کیلشیم اس کے بہن بھائیوں اور دوسرے بچوں کی روز مرہ کی اسی طرح غزہ ہے جس طرح اس کی ہے اس کے باوجود اس کو کیوں ضرورت پڑی ویٹیمن ڈی کی اور ایکسٹا کیلشیم کی جس کے مطلب ہے بیماری کچھ اور ہے آپ نے وقتی طور پر سپلائی کر کے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لیا لیکن مریض تو وہی رہا اسی طرح ساری زندگی اس کی تکلیف اسی طرح رہے گی اس کے متعلق ہم نے جو پروونگ کر کے دیکھا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کلکیریا کعب سے اکثر پروونگ میں میرا یاداتی تاثر یہی ہے کہ ایک قسم کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے جسم کو جب بھی کسی بنیادی چیز سے الرجی پیدا ہو تو چاہے ویٹیمن ڈی کے نہ ہونے سے ہو اس سے بحث نہیں ہے جسم میں داخل بھی کریں تو اس کو قبول نہیں کرے گا اس کو دھکا دے کے باہر کر نکال دے گا یہ ڈاکٹرز ان چیزوں کو بعض دفعہ بعض چھوٹے دائروں میں خود دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اس دائرے کو ساری زندگی پر پر نہیں چسپا کرتے مثلا ریجیکشن کا نظام ہے گردے دیئے گردے لگائے بعض گردوں کو جسم ریجیکٹ کر دیتا ہے بعض چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور ریجیکشن جو ہے وہی دراصل اندر اپنی گہری اکنوں کے اعتبار سے الرجی ہے الرجی کی بے شمار قسمیں ہیں اصل ہے گہرا خوف روح کی پہنائیوں میں گہرا اندر کوئی خوف موجود ہے جو کسی وقتی حادثے سے بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کے بار بار غلط استعمال سے بھی ہو سکتا ہے تو کیلشیم سے ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ رد عمل کیلشیم کو اپسورب کرنے کی راہ میں حائل رہتا ہے اور اگر آپ وقتی طور پر زبدستی کیلشیم کھلا دیں اور ساتھ ویٹیمنٹ دے دیں تو کیلشیم کی گروہ تو دکھائی دے گی مگر ان ایون گروہ کے اثار دوسری جگہ بھی ظاہر ہو جائیں گے ایسے بچے کے دانت تو آپ نکرال سکتے ہیں کیلشیم دے کر مگر بعض دفعہ اس کی ٹانگوں کے بینڈی نس ٹھیک نہیں کر سکیں گے کبڑا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ بچہ ٹانگیں ہوں پھیل کے بینڈی سی ہو جاتی ہیں ان میں جان نہیں رہتی تو کیلشیم نے ایک جگہ ضرورت کو تو پورا کر دیا مگر باقی جگہ اس نے زیادتی کا اثر دکھانا شروع کر دیا کیونکہ اس میں بھی آجاتی ہے کیلشیم کاربونیٹ کا مریض کیلشیم کے نکتہ نگاہ سے بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح بھی پچھانا جا سکتا ہے کہ اس کی اندر کارٹلیجس ٹیسو تو مجبنت ہے ٹھیک لیکن کاربونیس ٹیسو نہیں بنتا اس لئے ہڈیوں میں طاقت کم ہوتی ہے ہڈیوں میں ایک لوچ بھی ہونی چاہیے نرمی بھی ہونی چاہیے وہ کارٹلیجس سے پیدا ہوتی ہے جیسے آپ کا سکرس کیپلو ہے پیچھے ہڈی کے چپن اس میں کئی دفعہ انسان گرتا ہے اور اگر وہ سخت بنایا جاتا اللہ کی طرف سے تو کئی بار ہاتھ ٹوٹ چکا ہوتا لیکن اس کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ کافی چوٹیں بداشت کر لیتا ہے پچھار کھا کے لوگ گرتے رہتے ہیں لیکن وہ دب جاتا ہے اور نہیں ٹوٹتا یہ کارٹلیجس ٹیسو کہلاتا ہے اور ہڈیوں میں بھی جو گوشت آپ کئی دفعہ کھائیں تو ایک پتلیہ پتری پتی سی ہوتی ہے نرم سی اور بعض لوگوں کو بہت پسند ہے وہ کرمر کرتی ہیں کھانے میں وہ گوشت کے ساتھ بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ کارٹلیج ہے ہڈی ہے جو ہارڈ حصہ ہے اور ہر ہڈی میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اصل میں یہ چونکہ کم ہو جاتا ہے اس لیے بونز کے اندر سختی نہیں رہتی کجی کے رجحانات مرنے کے کبرے پن کے اس سارے کلکیریا کارب کی علامتوں میں پائے جاتے ہیں زیادہ اس میں اس لیے کلکیریا کے اور بھی ہیں کلکیریا فلور ہے کلکیریا سلف ہے اور بھی کئی ہیں لیکن کلکیریا جو میں بتا رہا ہوں اس میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے نظام کو مسلس کا نظام تقویت دیتا ہے اور اگر مسلس کا نظام مضبوط ہو تو ہڈیوں کو سیدھا رکھنے میں اور صحیح ان کے استعمال میں بہت نمائع کام کرتا ہے اب گھٹنے کی ہڈیاں ہیں اگر ان کے ساتھ مسلس کا نظام ٹھیک نہ ہو تو جور گھس کے ختم ہو جائیں ریڑ کی ہڈی میں چپ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جائیں مہرے اور ہوتے رہتے ہیں یہ تو دونوں چیزیں بہت مضبوط ہونی چاہیے صحت کے لئے کلکیریا کارب میں دونوں جگہ خرابی ہے کاربن کا ایٹم ذمہ دار ہے مسکر نظام کی کمزوری اور سرگی پیدا کرنے میں اور کلشیم کا نظام ہڈیوں میں کمزوری پیدا کرنے ملا اس لئے کلکیریا کارب بہت اہم دواہ ہے مردہ پر سلفر کے بعد بتایا جاتا ہے اور کلکیریا کے بعد دوبارہ سلفر نہیں دینی بلکہ لائکو پورڈیوم دینی ہے لیکن یہ چکر تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رسٹ مسلز کی طاقت کے لیے اور کئی چیزوں میں بہت مفید ایریر کی ہڈی کی چوٹوں میں جو اور بہت سی دعاوں کا کرونک ہے یہ بہت اچھی طاقت دعائیں بھی ایک حد تک کھنچتی ہیں وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کا آسمان آگے ختم ہوتا ہے پھر اگلے آسمان کے لیے زیادہ صلاحیتوں والے وجود کی ضرورت ہے اس میں کلکیریا کار بہت اہم ہے اس میں اب دانتوں کے میں بتا چکا ہوں اکھڑے پکھڑے دانت صرف نکالتے کالے کالے سے ہو جاتے ہیں اور یا اکتے نہیں ہیں یا دیر میں اکتے ہیں ایسے بچوں کا آپ کو فوراں دیکھ لیتے پتہ رہ جاتا ہے اس کو کلکیریا کار بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور جہاں مزاج مل جائے وہاں بار بار کی سرددی کی بجائے آپ اونچی طاقت میں ایک دے دیں اور وہ انتظار کریں پھر ایک دو مہینے دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہر چیز میں ایک رفتہ رفتہ پیدا ہنے والی تبدیلی دکھائی دینے لگتی ہے اور بچے کی شکل تبدیل ہو جائے اس کا جو سٹبینیس سی ہے عجیب لگتا ہے وہ مٹھے جیسی وہ تبدیل ہو کر وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو قد بڑھانے کے لیے جو میں نسخہ دیتا ہوں اس میں یہ نہیں ڈالی ہوئی کیونکہ یہ زیادہ گہری دواہ ہے اور بعض کیسوں میں کام کرتی ہے سلیشہ بھی گہری دواہ ہے مگر وہ قد بڑھانے کے میں اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ میرے عام نسخے میں روز مردہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور چھوٹی طاقت میں اس کا نقصان نہیں ہے کلکیریا کارب اونچی طاقت میں مزاج بدلے گا تو سات قد بھی بڑھے گا اور ہر بات اپنے صحیح نقش پہ بیٹھ جاتی ہے اور اس کو ٹائپ کرا دیں بعضوں کو یہ لائم کے استعمال کی وجہ سے میردے میں کئی قسم کی خرمیاں پیدا ہو جاتی ہیں بچوں کو میردے کے علاج کے طور پر بعض دفعہ لائم وارٹر دیا جاتا ہے اور بڑا پاپلر ہے اس میں کچھ انہوں نے ایسا جوز بھی ڈالا ہوتا جسے وہ سپیزم ہٹ جاتا ہے ہوا نکلتی ہے اور اکثر ایسے بچوں کو مائیں اکثر کو نہیں تو کام باز کو اس وجہ سے کلکیریا کا مریض بنا دیتی اور کلکیریا زیادہ کھانے سے یا لائم زیادہ کھانے سے میدے میں جو خرابی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں لیکن چونکہ لائم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے یہ خیال کر لینا کہ کلکیریا سے ٹھیک ہو جائیں گی یہ درست نہیں ہے وہ ایسوپیتھی ہے اور ایسوپیتھی میں کم بہت کم فائدہ ہوتا ہے ایسوپیتھی کا مطلب ہے جس زہر سے کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے اسی زہر کی ہومیپیتھ دوز بنا کر دیں اور یہ توقع رکھیں کہ انہوں سب علامتوں کو ٹھیک کر دے گا اس کو کہتے ہیں آیسوپیتھی ہومیابیتھی کا مطلب ہے ایسی دمائیں دینا یا زہر دینا ہومیپیتھ دوز میں جو کسی بیماری کو پیدا اس سے ملتے جلتے زہر کوئی بیماری پیدا کر سکتے ہیں ان دو چیزوں میں فرق ہے مثلا ایکو نائٹ ہے ایکو نائٹ کے اثارات نمائیں خوف اچانک پیدا ہوگا ہر بیماری سے خوف ہوگا خوش سردی میں بیماریاں بڑھیں گی خوش کھانسی ہوگی جیسا مجھے اثفت ہو رہی ہے اور بہت سی نامت مگر ایکو نائٹ کی نامت نہیں کوئی کوئی خوف نہیں یہ دیکھنے کے بعد یہ نکالنا کہ اس مریض نے ایکو نائٹ کھا ہوگا یہ بے وکوفی ہے ایکو نائٹ تو شاس کے طور پر کسی کو عمدا زیر کے طور پر دیا جائے تو ملتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی اور اس کے وجود میں ٹاکسن پیدا ہو رہی ہے جس کا مزاج ایکو نائٹ سے ملتا ہے اس لئے ایکو نائٹ is homeopathic to that disease یہ اس بیماری کی home یو دوائی ہے لیکن اگر پتہ ہو کہ ایکو نائٹ کھایا ہے تو ایکو نائٹ کا انٹی ڈوٹ کام کرے گا نہ کہ ایکو نائٹ خود اور اگر مجبوری ہو تو ایکو نائٹ بہت اونچی طاقت میں اپنا انٹی ڈوٹ بنتا ہر زہروں کے اثر پر یہی بات یہ اصول کار فرما ہے اگر آپ کے پاس استعمال کریں تو وہ فیدہ دے سکتی ہے پس کلکیریا کار سے جو میدے کی انعامتیں پیدا ہوتی ہیں بگرا ہوا اور برے حال کا میدہ جو کھٹاس پیدا کرتا ہے کھانا اندر دیر تک پڑا گلتا سڑتا رہتا ہے اس کو وقت پر میدہ پھینک بھی نہیں سکتا ایسیڈیٹی کا رجحان زیادہ یہ سب انعامتیں اگر کلکیریا کی وجہ سے بنی ہیں اس کے لیے آپ کو دوسرے دوسری دوائن ہونی پڑیں گی اگر لائم نہیں دیا گیا اور ویسے ہیں تو پھر کلکیریا کام آسکتا ہے بیلہ ڈونہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کرونک کلکیریا ہے یاد ہے بیلہ ڈونہ میں کیا بات نمائی پائی جاتی ہے خون کا کسی ایک حصے کی طرف غیر معمول رش یہی چیز کلکیریا میں پائی جاتی ہے کاربو ویج میں بھی ایک طرف کا خون کا رش پائی جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ صورتوں میں کسی ایک طرف بڑھ جاتا ہے لیکن کاربو ویج میں وہ شدت اور وائلنس نہیں ہے جو کلکیریا میں ہے کلکیریا کی وائلنس بیلہ ڈونہ سے بہت ملتی ہے اور ایسا مریض جس کو کلکیریا کارب کی ضرورت ہو اس کو بیلہ ڈونہ وقتی طور پر فائدہ دیا کرے اچھا اس میں جو خون کا رشہ یہ لنگز کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور سر کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور بہت سی ویسے ازاں ہیں اور باقی ارامتیں دیکھنی پڑیں گی اس کی کلکیریا کارب سے اگر مزاج ملتا ہو تو ٹھیک ورنہ اگر نہ بھی ملتا ہو پورا مزاج تو بعض چھوٹی چھوٹے دائرے کی بیماریوں میں بھی ارامتیں ملنے سے یہ دوائیں کام کرتی ہیں اس کا انیمیا سے بہت تعلق ہے کلکیریا کارب کا انیمیا پرنشس ہوتا ہے اور بڑا زدی ہوتا ہے ایسے بچے کی سکن پیل ویکسی جسے گھبرات ہوتی ہے جیسے بعض دفعہ مینڈک کے انڈر سائیڈ جو ہے اس کے پیٹ کا رنگ ہے چکناہٹ بھی اور ویکسی سی اور یلوشنس یہ جن مریضوں میں آئے وہ ضروری نہیں بچے ہوں بعض دفعہ بڑی عمر کے لوگ بھی جن کے جگر ختم ہو چکے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے نیچے پفی نیس آ چکی ہوتی ہے ان کی جلد زرد رنگ کی اور دیکھ کے نظر کو تکلیف دیتی ہے اس بیچارے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا یوں لگتا ہے اس موقع پر کلکیریا کا ہر عمر کی دعا ہے خواہ وہ بڑوں میں پائی جائے لامت جوانوں میں پائی جائے بچوں میں پائی جائے یہ اللہ کی فرد سے بہت گہرہ اثر رکھنے والی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو سبر کی ضرورت ہے فوراں توقع نہ رکھیں کچھ حرصہ یا تو ایک اونچی طاقت میں دوا دیں اور پھر انتظار کریں میرا یہ مشورہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ اونچی طاقت میں شروع میں نہ دیں بچوں میں بشک دے دیں لیکن جو بڑی عمر بچوں میں بہت انفنٹس کے نہیں بات میں کہا رہا دورتے بہتے دو تین سال کے بچوں کو لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں تیس سے شروع کر کے دو سو ہزار پھر آج دستہ بڑھائیں کلوروسیس کیا ہوتا ہے دارسل یہ انیمیا کی قسم ہے نا کلوروسیس کلوروسیس سی اچ ایل او آر او ایس ای ایس سیروسیس کا نہیں ہے نہیں نہیں آئی نو سیروسیس کمپلیٹی ڈیفرنٹ ٹھنگ وہ جگر کا کینسر ہے کلوروسیس ہماری ہونپیتھی دماؤں میں بازیدی قسم کے انیمیا کے لیے کلوروسیس کا رفض استعمال ہوتا ہے اور اس کو پرنیشس انیمیا بھی کہتے ہیں پرنیشس انیمیا کے کیا طریف ہے بتائیے بی ٹویل بی ٹویل چھوڑیں انیمتیں بتائیں انیمیا کے حقیل اس میں کمی جو ہم دیکھتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہاں ہاں جیسے آپ نے بتایا کہ بہرحال وہ انیمیا کے دیکھنے سمٹر میں ہاں چھوٹر اس کو جو آئرن وغیرہ دینے سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ آئرن دیفیشنس کی ہوگا اہاں تو اس کو ویٹمین بی کی کمی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے بی ٹویل بی ٹویل ویٹمین بی ٹویل اور اس کے بعد اسے ٹھیک ہو جاتا یہ وقتی طور پر خوب من جاتا ہوگا اب وجہ دیکھیں مختلف وجوہات ہیں لیکن ہومیوپیتی میں اس سے بحث نہیں کہ اصل کمی کس چیز سے ہے کلکیریہ کعب دی جائے تو پرنیشنس انیمیا ٹھیک ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹمین بی ٹویل تو اس کو نورم میں ملی رہی تھی وہ دیلی نہیں پڑتی اس میں یعنی غزانے ویٹمین کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جب کلکیریہ کعب دیں گے تو اس کی ویٹمین خود بخود بننی شروع ہو جائے گی اگر وہ بوجہ تھی یہاں تو انجیکشن بھی ضرورت نہیں کیلکیریہ کار مو سے دیں پرنیشنس انیمائی در در ختم ہو جاتا ہے تو یہی تو اس کا فیدہ ہے آپ کو یہ بحث نہیں ہے کہ کیوں بیماری ہے یہ پتہ ہے کہ بعض زہر ایسی بیمارییں پیدا کر دیتے ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں یا ان کی ہمشکل کوئی اور شیطان موجود ہے اگر آپ پیچھان لیں مزاج کو تو اس کی ہمیوپیتھک پیٹنسی خود بخود اندر انتظامات کرے گی اور جسم کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ ان بیمار کمزور حصوں کو ٹھیک کریں اور نارمل گلینس وہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں جس کے بعد انیمیا یا دوسری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں آج تو صرف یہاں تک ہے کیونکہ یہ وقت ہو گیا ختم اچھا سلام علیکم خدا حافظ موسیقی